ٹیکس چور تھیٹر انتظامیہ میک میک سائز کے ریڈار پر آ گئی ٹکیٹ کی مد میں شہریوں سے اضافری پیسے وصول کرنے کا انکشاف میک میک سائز کا ڈرامے کی ریٹ لسٹ کاؤنٹر پر آویزہ نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ای ٹی او انٹرٹینمنٹ نیاز سبھانی کی جانب سے تھیٹر انتظامیہ کے اوک شوک وزنورٹس جاری کر دیا گیا جونکہ علاقے میں فیکٹری میں سیرنڈر پھٹنے سے دھماکا 32 سالہ نوجوان شدید زخمی ریسکیو ٹیموں کی موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں متاثرہ نوجوان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا چونک ٹریننگ سینڈر پاسنگ آوٹ پریٹ تاخیر کا شکار ڈولفین فورس کے ساتھ میں بیچ کی ٹریننگ کو مکمل ہوئے پانچ ماہ کار سا گھتر گیا پانچ ماہ بعد بھی تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں کی پاسنگ آوٹ پریٹ نہ ہو سکی ڈولفین اہلکار ذہنی پریشانی کا شکار ایف بی آر کو مالی خسارے کا بڑا جھٹکا علامہ اقبال ائرپورٹ پر ٹیکس کو کلیکشن کی مد میں 20 کروڑ سے زائد کا نکتان ائر فریٹ یونٹ میں ڈیوٹی ٹیکس کو کلیکشن صفر پر چلی گئی پی ایم ایس افسران کا علامتی احتجاج چوتھے روز بھی جاری رہا بازو پر سیاہ پٹیاں بانگ کر خاموش احتجاج ریکارڈ کروایا گیا مطالبات کی منظوری تک صدائے احتجاج بلند رکھی جائے گی افسران قومی ہیلتھ پالیسی ڈیویلپمنٹ کی دو روزہ مشاورتی وارک شوپ کا آغاز پاکستان میں زچ کی نوزائیدہ بچوں کے مسائل سے شرکا کو آگاہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے نیشنل ہیلتھ پالیسی کی ضرورت ہے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا اوالین ترجی ہے پنجاب یونیورسٹی میں مبینہ بیزاب کیوں کا کیس ہائی کورٹ میں سابق وائس چانسلر مجاہد کامران کی درخواست زمانت پر سمات انکوائری وارنٹ گرفتاری ریمانٹ کل ادم قرار دینے کی استعداد عدالت نے نیپ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس چاری کر کے جواب طلب کر لیا اور ای لرننگ پنجاب اپلیکیشن کی ڈیمانڈ میں اضافہ روامہ اپلیکیشن استعمال کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ بہتر ہزار پر پہنچ گئی ستمبر کے مہینے میں اپلیکیشن استعمال کرنے والوں کی تعداد صرف پیٹسٹھ ہزار تھی